اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل حضیفہ شاکیب کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ہوں آپ لوگ بھی اچھے ہی ہوں گے اور یہ دیکھیں فرنٹس میں آپ کے خدمت میں پھر سے اپنے ویڈیو کا پارٹ ٹو لے کر آگئی ہوں جو میں نے شاپنگ کی تھی شاپنگ کی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا پارٹ ٹو ویڈیو بھی جلدی سے بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ سارے پلانٹ کو مجھے ریپورٹ بھی کرنا تھا اور میں آپ کو پلانٹ بھی دکھاؤں گے اور سارے پلانٹس کے جو نام ہے فرنٹس وہ بھی بتاؤں گی اور پرائس بھی بتاؤں گی کہ میں نے یہ جو سارے پلانٹس لیے ہیں اس کا پرائس مجھے کتنا پڑا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور فرنٹس اگر پلیز ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دینا فرنٹس ویڈیو منانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی اس سے بھی اچھی ویڈیو لاؤں گی اور بناوں گی ایک لائک اور سبسکرائب سے فرنٹس موٹیویشن ملتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیا کرو تو فرنٹس لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل فیڈیو فرنٹس اس میں کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے آپ کے صرف ایک لائک اور سبسکرائب سے مجھے ہمت ملتی ہے اسی حمد کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے ویڈیو بنا پاتی ہوں اور مجھے موٹیویشن ملتی ہے آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب سے تو چلیں ویڈیو کی شروع بات کرتے ہیں اور یہ دیکھیں فرنس یہ میرا پہلا پلانٹ ہے سکزیم کا پلانٹ اور اس کو فرنس رو بین بھی بولتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے جو نیو لیف نکلتے ہیں یہ بلکل اس طرح سے ریڈ نکلتے ہیں اور اس کو اچھی برائٹ لائٹ اور اچھی دھوپ چاہیے تب ہی اس طرح کے یہ لیف نکلتے ہیں اور یہ دیکھیں فرنس یہ بہت ہی بڑا پلانٹ ہے اور یہ مجھے 250 کا مجھے ملا تھا 200 کا اور یہ دیکھیں فرنس یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے یہ فرنس یہ گندراج کا ہے اور یہ ہائی بریڈ والا یہ ورائٹی ہے ہائی بریڈ ورائٹی کا ہے یہ گندراج تو گملے کے لئے جو فرنس ہم لوگ پلانٹ لاتے ہیں تو گندراج جب بھی لائیں اس میں فرنس اتنی زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں بہت ہی بڑی پلانٹ ہے اور جب یہ فلاورنگ کرتا ہے فرنس تو اس کے فلاورنگ میں جو ہے بہت خوشبو ہوتی ہے بہت اچھی فراغرنس ہوتی ہے تو یہ اس کا مجھے پرائز پڑا تھا یہ مجھے 75 روپیز کا ملا تھا 75 روپے کا اور یہ دیکھیں فرنس یہ میرا اگلا پلانٹ ہے ایڈینیم کا تو اس پہ گرافٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ مجھے فرنس سو روپے کا ملا تھا تو کیا ہے فرنس کی تھوڑی سی ہم لوگ کو جہاں سے میں شاپنگ کرتی ہوں نرسری والے بھائیہ سے جان پہچان بھی ہے میری تو وہ تھوڑا سا پرائز کم بھی کر دیتے ہیں اور جگہ میں نے ٹرائی کیا تھا تو ڈیر سو روپے کا اتنا بڑا پلانٹ مل رہا تھا تو جو بھائیہ ہے جہاں سے میں لیتی ہوں ہمیشہ شاپنگ کرتی ہوں تو انہوں نے مجھے یہ سو روپے کا دیا ہے یہ ایڈینیم پلانٹ تو اس کے میں نے چار پلانٹ لی ہیں یہ دیکھیں فنس یہ بھی ایڈینیم ہے اور سب کے کلر الگ الگ ہیں اور میرے پاس آلڈی ایڈینیم کے پلانٹ تھے پر پھر بھی میں نے شاپنگ کی ہے مجھے ایڈینیم کے پلانٹ بہت اچھے لگتا ہے گڑمی میں یہ بہت ہی اچھی فلاورنگ کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ تین ہو گئے اور ایک اور دکھا دے رہی ہیں یہ دیکھیں فنس ان سب پر گرافٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ چاروں پلانٹ میں نے سو سو روپے کے بھائیہ سے لیے ہیں نرسری والے بھائیہ سے یہ اس طرح سے تو یہ ایڈینیم کا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں فنس یہ میرا اگلا پلانٹ ہے کمیلیا کا یہ بھی فنس بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی اچھی فلاورنگ کرتا ہے یہ فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس کا نام ہے کمیلیا اور یہ مجھے فنس ڈیر سو روپے کا ملا تھا تو اس کا پرائس مجھے ڈیر سو روپے کا پڑا تھا وان فیفٹی کا یہ مجھے ملا تھا اور یہ دیکھیں فنس یہ اگلا پلانٹ ہے سینسی ویریہ کا یہ اگلا پلانٹ ہے سینسی ویریہ کا تو یہ بھی فنس مجھے ڈیر سو روپے کا ہی یہ پلانٹ مجھے پڑا تھا اور یہ دیکھیں فنس یہ میرا پیس لیلی کا مجھے مجھے ہنڈرڈ روپیز کا پڑا تھا یہ پیس لیلی کا پڑا تھا اور یہ دیکھیں فینس یہ میرا اگلا پلانٹ ہے یہ تیج پتہ کا پلانٹ تو اس طرح جب ہم لوگ کھانے میں ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہ مجھے 75 روپیز کا پڑا تھا یہ بہت بڑا پلانٹ ہے تو یہ تیج پتہ کا پلانٹ ہے یہ مجھے 75 روپیز کا پڑا تھا اور یہ دیکھیں فینس یہ میرا اگلا پلانٹ ہے یہ گرم مسالے کا پلانٹ ہے میں مجھے سرچ کرنے پر فینس یہی نام میلا تھا اور پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں please comment کرنا تو یہ گرم مسالے کا پلانٹ ہے تو یہ بھی مجھے 75 روپیز کا ہی پڑا تھا تو فرنس میرا اگلا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے جامیا پلانٹ اور اس کو فرنس کارڈ بورڈ بھی بولتے ہیں کارڈ بورڈ پلانٹ بھی بولتے ہیں دیکھیں پتے اس کے بلکل کارڈ بورڈ جیسے لگ رہے ہیں بلکل ہارڈ ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت آؤٹڈور پلانٹ ہے فرنس یہ دیکھیں اس کے پتے بہت ہارڈ ہیں اور یہ بہت ہی بیوٹیفل پلانٹ ہے فرنس یہ مجھے 150 کا ملہ تھا 1500 روپے کا اور بہت ہی بیوٹیفل پلانٹ ہے ان سب پہ انشاءال سب کے کیار اوپر بھی ویڈیو لے کر دا ہوں گی ان سب کے کیار کے اوپر بس اس میں تو میں نام بتا رہی ہوں اور پرائیس بتا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو فرنس بہت زیادہ لنبی ہو جاتی اور یہ دیکھیں فرنس میرا اگلا پلانٹ ہے یہ پرائیڈ آف انڈیا کا اس کو سابنی اور جارول بھی بولتے ہیں فرنس یہ پرائیڈ آف انڈیا سابنی اور جارول یہ تینوں نام اسی پلانٹ کی ہیں جو ریٹ کلر کا ہے اور میں نے جو فرنسٹ کٹنگ سے وائٹ کلر اور پنگ کلر کا جو پروپگیٹ کیا ہے جو پرائیڈ آف انڈیا کا پلانٹ اس کو میں نے کٹنگ سے تیار کیا ہے اس کے جو لیف ہے وہ گرین کلر کے ہیں اس کی آرڈی ویڈیو میرے چینل پر ہے کہ اس کے کٹنگ سے کیسے پروپگیٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو پلیز جائیں میرے ویڈیو کو دیکھیں اور یہ جو فرنسٹ ہے تو یہ اس میں ریٹ کلر کے فلاور آتے ہیں بہت ہی گچھے میں اس کے فلاور آتے ہیں وہ بھائیہ نے مجھے بتایا تھا نرسری والے بھائیہ نے تو میں نے اس کو بھی وہاں سے بائی کر لیا ہے نرسری سے خرید لیا تو یہ فرنسٹ مجھے ہنڈرڈ روپیز کا پڑا تھا تو یہ مجھے ہنڈرڈ روپیز کا یہ پلانٹ پڑا تھا تو آئی ہوپ فرنسٹ آپ لوگ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پلیز ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دینا پیڑی ملوں گی کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ